جائے شنیدیو میترو میں سچن شرما آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں شنیدیو سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنا آشرباد پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منوکامنا پورن کریں اگست کے مہینے میں منگل دیو پودھ دیو اور سورے دیو کا بہت ہی مہتوپون راشی پریورتن ہے جو کہ آپ لوگوں کے لئے اتینت مہتوپون رہے گا اور اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے ان سبھی مہتوپون راشی پریورتن کا آپ لوگوں کے جیون پر کیا پر بھاہو پڑ سکتا ہے تو یدی آپ اگلے مہینے اپنا ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پرشنوں کے اتر جلدے چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ادھک سادھک لائک کریں جس سے آپ کو بھی لاب ہو سکے اور ادھک سادھک لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے ہم اس ویڈیو میں صرف سنگھ لگن کے جاتکوں کے لئے اگست دوہجار بائیس کیسا رہے گا صرف اس پر چرچہ کریں گے دیکھیں اس ویڈیو کے الگ الگ سیکشن میں ہم چرچہ کریں گے آپ کی کیریہ سمبندیت اگست کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کی فائننس سمبندیت اگست کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کی رومین سمبندیت اگست کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کی فیملی سمبندیت اگست کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کی سواستے سمبندیت اگست کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کو کس رنگ کے وستر کس دن دھارن کرنے سے لاب ہو سکتا ہے اور کس دن آپ کو کس رنگ کے وست دھارن نہیں کرنے اور انت میں ہم چرچہ کریں گے ان مہتپون اپائیوں کی جنہیں اگست کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاب رابط ہوگا تو یہ دی آپ یہ کنڈلی کے پرثم بھاو میں پانچ نمبر لکھا ہے اور اس کے ساتھ اسی بھاو میں لے لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دی آپ اپنی کنڈلی ہندی میں دیکھ رہے ہیں تو ہاں پرثم بھاو میں اہلے کے ستھان پر ہندی میں لہ لکھا ہوگا تو یہ ہے ماسک راشیفال اگست 2022 آپ کے لئے ہے باقی سب ہی لگن کے لئے آپ میرے دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور سر پرثم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر سم مندیت اگست کا مہینہ کیسا رہے گا ایک سے چھے اگست تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں برطمان سمیں میں تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ان سبھی گرہوں کا آپ کے کیریئر پر کیا پر بھاو پڑھ سکتا ہے دیکھیں برطمان سمیں میں رہو اور منگل کا انگارک دوش آپ کی کنڈلی کے بھاگیا بھاو میں بنا ہوا ہے جہاں سے ان کی درشتی آپ کی کنڈلی کے تیسرے بھاو پر ہوگی جس کے کارن یہ سمیں آپ کی یادرہیں اتیادیق بڑھا سکتا ہے آپ میں آتمبل کی بردی بہت ادیق ہو سکتی ہے اس بات کا اپنے وشیر دھیان رکھنا ہے آپ میں اوور کانفیڈنس کے کارن آپ کسی پرکار کا کوئی نرنے جلدبازی میں اتھوہ ہم کہیں کہ اوور کانفیڈنس میں آ کر آپ لے سکتے ہیں اس بات کا اپنے وشیر دھیان رکھنا ہے کسی بھی پرکار کا نرنے لیتنے سے پورو آپ اس پر دو بار ویچار اوشیر کریں اسپیشلی اپنے فائننس سے سمبند دیکھئے کسی بھی پرکار کا کوئی بڑا نرنے اپنے فائننس سمبند آپ کو اس سمیں جلدبازی میں نہیں لینا اور آپ نے اپنے بھاگے بھرو سے کوئی بھی کارنے کو نہیں چھوڑنا ارتھات میں ہاں پر بجھچا کر رہا ہوں کہ یدی آپ محنت کریں گے تو اس کے انسار آپ کو لاب ملے گا اور یدی آپ ماتر یہ سوچ کے کوئی کارنے پرارم بگڑتے ہیں کہ آپ کا بھاگے یدی آپ کا ساتھ دے گا تو آپ اس کارنے میں بہت آگے چلے جائیں گے تو اس بات کا اپنے وشیر دھیان رکھنا ہے آپ کو اپنے بھاگے بھرو سے کوئی بھی کارنے نہیں چھوڑنا جو جاتا کہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی بزنس کر رہے ہیں ان کے لئے سمیں سکاراتمک سمیں رہے گا آپ کے کارنے میں وردی ہوتی دکھائی دے گی پرنتو آپ کے آپ سی مدبھید آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ تھوڑے بڑھ سکتے ہیں اس بات کا اپنے وشیر دھیان رکھنا ہے ورطمان سمیں میں سوری دیو اور شکر دیو کی یوتی آپ کی کنڈلی کے باروے بھاو میں ہیں جس کے کارن یہ سمیں ایسے جاتکوں کو کچھ لاب دے سکتا ہے جو لوگ ودیش سے سمبندت کوئی کارنے کر رہے ہیں جو لوگ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے کارنے میں دیکھیں جو جاتک ودیش میں ہیں آپ کو اس بات کا وشیر دھیان رکھنا ہوگا آپ کسی بھی پرکار کے لڑائی جھگڑے سے سویم کو دور رکھیں کسی بھی پرکار کی بحثباجی سے سویم کو دور رکھیں انیتہ یہ سمیں آپ کو کسی قانونی سمسیا میں بھی فضا سکتا ہے تھوڑا سترک رہے ہیں جو جاتک سرکاری نوکری میں ہیں جو سرکاری نوکری کے لئے پریتن کر رہے ہیں جو جاتک سرکاری نوکری کے لئے پریتن کر رہے ہیں یہ سمیں آپ کو کسی پرکار کا تناہ اس میں دے سکتا ہے جو جاتک سرکاری نوکری میں ہیں انہیں اتیدک سافدھان رہنا ہوگا یہ سمیں آپ کا مانسک تناہ کسی کارن وش آپ کی نوکری میں بڑھا سکتا ہے تھوڑا سترک رہیں دیکھیں اس کا آپ کے سواستے پر اور آپ کے فائننسز پر کیا پر بھاو پڑے گا اس پر ہم اپنا آگے کے سیکشنز میں چرچہ کریں گے کیونکہ یہاں پر لگن بھاو کا سوامی آپ کی کنڈلی کے بار میں بھاو سے گوچر کر رہا ہے تو اس کا آپ کے سواستے پر کیا پر بھاو پڑ سکتا ہے یہ اتیلت مہت پون رہے گا تو جس پر ہم اپنے سواستے سمجھل سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے دیکھیں ورطمان صحیح میں شنیدیو وکری آوستہ میں آپ کی کنڈلی کے چھٹے بھاو میں ہیں دیکھیں شنیدیو کا چھٹے بھاو میں ہونا یہ آپ کے کاریہ سممند تناؤں بڑھا سکتا ہے آپ کا ورکلوڈ بہت ادیب بڑھ سکتا ہے یہاں پر ایسے جاتکوں کو اتیانت شبفل مل سکتے ہیں جیسا میں نے بتایا کیونکہ ورطمان صحیح میں سورے دیو بھی آپ کی کنڈلی کے بار میں بھاو میں ہیں اور شنیدیو چھٹے بھاو میں ہیں تو جو جاتک پچھلے کچھ مہینوں سے یا کچھ ورشوں سے ویدیش میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں ویدیش میں کسی پرکار کا کوئی افسر جونڈ رہے ہیں کوئی نوکری جونڈ رہے ہیں جو ویدیارتی باہر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں اور کسی پرکار کا کوئی تناؤں پچھلے ایک دو ورشوں سے بنا ہوا تھا تو وہ تناؤں یہاں دور ہوتا دکھائی دے گا آپ کو اتیانت سکارات مقفل اس شیطر میں ملنے کی سمبھاونا بنی ہوئے دیکھیں جو جاتک ایمپورٹ ایکسپورٹ کے کاررے میں ہیں یہاں پر آپ کا کاررے وستار ہوتا دکھائی دے گا جس کے کارن آپ کا مانسک تناؤں بھی تھوڑا بڑھ سکتا ہے آپ اپنے ورک لائف کو بیلنس کرنے میں تھوڑا اسمرت ہو سکتے ہیں جس کا آپ کے ویبائی کے جیون پر کیا پر بھاو پڑے گا اس پر ہوں اپنے آگے کے سیکشنز میں چرچہ کریں گے یہاں پر آپ کو ڈرائیونگ کرتے سمیہ جو جاتک ڈرائیو کرتے ہیں یا آپ جم جاتے ہیں تو تھوڑا ستر کریں یہاں پر کسی پرکار کی چھوٹی موٹی چھوٹ لگنے اور درگھٹنا ہونے کی سمبھاونا بھی بنی ہوئی ہے ورطمان سمیہ میں گروہ آپ کی کنڈلی کے اشترم بھاو میں ہیں اور اپنی ہی راشی مین راشی میں ہیں جہاں سے گروہ کی درشتی آپ کی کنڈلی کے باروے بھاو پر دوسرے بھاو پر اور کنڈلی کے چوتھے بھاو پر ہوگی یادی آپ کا کسی پرکار کا کوئی فیملی بزنس چل رہا ہے کسی پرکار کی فیملی بزنس کو یادی آپ چلا رہے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ ستھرتا آتی دکھائی دے گی کسی پرکار کا تناہ یادی آپ کی فیملی بزنس میں بنا ہوا تھا تو وہ کم ہوتا دکھائی دے گا جو جاتا کسی پرکار کے شود ارثوام کہے ریسرچ یا سوفٹوئر ڈیولپمنٹ جیسے کار جو جڑے ہیں تو یہ سمیں آپ کو اتیانت شب فل اپنے دے سکتا ہے آپ کو کسی پرکار کے بڑے افسر ملنے کی سمبھاونا بھی ہاں بہت پربل ہے دیکھیں گروہ اس سمیں آپ کو کسی پرکار کے اتار چڑھاؤ بھی آپ کے جیون میں دکھا سکتے ہیں کچھ ایسے کارے کچھ ایسی گھٹنا جس کی کلپنا اپنے نا کی ہو اس پرکار کے یوگ بھی یہاں بن سکتے ہیں سات سے پندرہ اگست تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کچھ اس پرکار دیکھے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ورطمان سویں منگل دیو کا گوچھا آپ کی کنڈلی کے کرم بھاو میں ہوگا دیکھیں منگل دیو آپ کی کنڈلی کے بھاگیا بھاو کے سوامی بھی ہیں اور ورطمان سویں میں آپ کی کنڈلی کے کرم بھاو میں ہیں اس کا عرض یہ ہے کہ آپ جتنی ادھک مہنت کریں گے یا آپ نے پچھلے کچھ سمیں سے ادھک مہنت کی اور اس کا فل آپ کو نہیں مل رہا اتوہ ہم کہیں یا آپ کسی پرکار کا کوئی افسر نوکری میں یا آپ اپنے بزنس کو لے کر کسی پرکار کی چنتہ میں تھے کسی پرکار کا کوئی نیا پروڈیکٹ اتوہ کوئی نیا بزنس آپ اس سمیں پرارمب کرنا چاہ رہے تھے پچھلے کچھ سمیں سے کسی پرکار کی ارچنے رکاوٹے آپ کے کارے میں آ رہی تھی تو یہ وہ سمیں رہے گا جب منگل دیو آپ کا ساتھ دیں گے آپ کا بھاگیا آپ کا ساتھ دے گا آپ کی رکے ہوئے کارے پنہ پرارمب ہونے کی سمبھاونایں بنتی ہیں دیکھیں جو جاتک کسی پرکار کا واہن خریدنا چاہتے ہیں کسی پرکار کی مکان میں نیویش کرنا چاہتے ہیں کسی پرکار کی پروپرٹی میں نیویش کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ سمیں اتیانت سکاراتمک سمیں رہے گا آپ کے رکے ہوئے کارے پنہ پرارمب ہونے کی سمبھاونا بھی یہاں بنتی ہے آپ کی سوچ میں ایک استھیرتہ آئے گیا پچھلے کچھ سمیں سے آپ کی سوچ میں استھیرتہ آگئی تھی جدہ آپ کے مستشک میں ایک آگردہ کی کمی آگئی تھی آپ کونسنٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے تو یہاں پر آپ کی کونسنٹریشن میں بھردی ہوگی چھاتروں کے لئے بھی یہ سمیں اتیانت سکاراتمک سمیں رہے گا سولہ سے اکتیس اگس تک کا سمیں آپ کی کونڈلی کچھ اس پرکار دیکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ورطمان سمیں میں سوردیو اور شکردیو کا گوچار آپ کی کونڈلی کے لگن بھاؤں میں ہیں بدھدیو سوہراشی میں آپ کی کونڈلی کے دوسرے بھاؤں میں ہیں تو دیکھیں یہ سمیں آپ کے لئے اتیانت مہتپون سمیں رہے گا اس کا کارن یہ ہے کہ اس سمیں میں آپ کی کونڈلی کے چار گرہ سوہراشی میں ہیں جیسے ہم یہاں دیکھ پا رہے ہیں کہ سورہ آپ کی کونڈلی کے لگن بھاؤں میں ہیں اور بدھدیو آپ کی کونڈلی کے دوسرے بھاؤں میں ہیں گروہ آپ کی کونڈلی کے اشٹم بھاؤں میں ہیں اور شانیدیو آپ کی کونڈلی کے چھٹے بھاؤں میں ہیں تو دیکھیں یہ سمیں آپ کو کچھ نہ کچھ نئے اوثر اپنے پردان کر سکتا ہے یہاں پر آپ کی کنڈلی کے سب سے مہتپون رہے گا کہ لگن بھاو کا سوامی آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو میں گوچر کر رہا ہے جس کے کارن آپ کی رکے ہوئے کار رہ بنتے دکھائی دیں گے آپ کے مستشک میں اس ثرتہ کا بھاو اتپن ہوگا آپ ایک آگرتہ سے کار رہ کر پائیں گے آپ کے آتمال میں وردی ہوگی آپ کی ڈیسیزن لینے کی پاور میں وردی ہوگی نرڈہ لینے کی شمطہ میں وکاس ہوگا بدہ دیو آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو کے سوامی ہیں اور وردوان سمیہ میں آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں ہیں بدہ دیو آپ کی کنڈلی کے لاب بھاو کے سوامی اور وردوان سمیہ میں آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں ہیں جس کا آپ کے فائننسز پر کیا پر بھاو پڑے گا جو کہ بہت ہی مہتپون رہے گا اس پر ہم اپنے فائننس سمبندے سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے دیکھیں یہ جو سمیہ ہے یہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ نئے آسر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ملنے کی سمبھاونا بہت پربل ہے اگلے چھ مہینے آپ کے لئے اتینت مہتپون سمیں رہے گا کیونکہ شنیدیو آپ کی کنڈلی کے وکری عوستہ میں ہے اور اگلے چھ مہینے کے بعد ارثات جنوری میں آپ کی کنڈلی کے سبتم بھاو میں ہوں گے اور سبتم بھاو میں شنیدیو دیگبالی ہوتے ہیں اور آپ کی کنڈلی میں شنیدیو اپنی مول ترکون راشی میں سبتم بھاو میں ہوں گے تو سنگھ لگن کے جاتکوں کے لئے آنے والے ورش بہت ہی مہتپون رہ سکتے ہیں اور یدی آپ نے پچھلے کئی ورشوں میں بہت عدی مہنت کی ہے اور آپ کو اس کے فل نہیں مل پا رہے تھے تو آنے والا سمیں آپ کا رہے گا آنے والے سمیں میں آپ کی مہنت کے فل آپ کو ملنے کی سمبھاونا بہت پربل ہے تو یہ تھا آپ کے کیریئر سمبندیت اگست کا مہنہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے سواستے سمبندیت اگست کا مہنہ کیسا رہے گا دیکھیں ایک سے پندرہ اگست تک کا سمیں آپ کو اتھی ادھک سافتہان رہنا ہوگا اس سمیں جو لوگ مستشک سے سمبندیت کسی پرکار کی سمسیاں سے پیڑت ہے ان لوگوں کے لئے اس سمیں ادھک پریشانی میں آپ کو ڈال سکتا ہے جدی پچھلے کچھ ورشوں سے کچھ مہینوں میں جدی آپ کو دپریشن جیسی کوئی بیماری رہتی تھی آپ کو نیند آنے میں سمسیاں ہوتی تھی تو آپ تھوڑا سترک رہیں آپ میڈیٹیشن اوشیہ کریں آپ کو لاپ ملے گا دیکھیں آنے والے سمیں میں اور اگست کے مہینے میں جن جاتکوں کو پیٹ سے سمبندیت آپ کی نسوں میں جدی درد رہتا ہے ریڈ کے ہٹی سے سمبندیت کسی پرکار کی کوئی سمسیاں رہتی ہے اور یدی آپ کو پیٹ سے سمبندیت بھی کسی پرکار کی کوئی سمسیاں ہے تو آپ تھوڑا سترک رہیں انیتہ یہ سمیں اور آنے والے کچھ مہینے آپ کو ادھک پریشانی میں ڈال سکتے ہیں دیکھیں جو مہلائیں کرواتی ہیں انہیں اس سمیں اتیادک ساوڑھان رہنا ہوگا اگست کا مہینہ آپ کے لئے اتران سا کاراتمک نہیں ہے آپ کسی بھی پرکار کا کوئی ایسا کاراتمک نہ کریں جس سے آپ کے سواستے پر اس کا نکاراتمک پر بھاو پڑی دس سے اٹھارہ اگست تک کا سمیں آپ باہر کا بھوجن بلکل نہ کریں آپ کے لئے اوچیت رہے گا تو یہ تھا آپ کے سواستے سمبندیت اگست کا مہینہ کیسا رہے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فائننس اور ویت سمبندیت اگست کا مہینہ کیسا رہے گا ایک سے بارہ اگست تک کا سمیں آپ کی خرچے آپ کے سواستے کھولے کا رتیق بڑھ سکتے ہیں آپ کا تناو آپ کی سواستے کھولے کا رتیق بڑھ سکتا ہے جس کے کارن آپ کے فائننس میں بھی کمی آنے کی سمبھاونا بن سکتے ہیں آپ کو اپنے فائننس کو مینج کرنے میں تھوڑی سمسیا اوتپن ہو سکتی ہے تو تھوڑا ستر کریں بارہ اگست کے بعد کا سمیں آپ کے لئے سکارت مک سمیں رہے گا آپ کے فائننسز میں وردی ہوگی آپ کی سیونگز میں وردی ہوگی آپ کا جو تناو پچھلے کچھ مہینوں سے آپ کی سیونگز کو لے کر بنا ہوا تھا آپ کے فائننس کو لے کر بنا ہوا تھا وہ تناو یہاں دور ہوتا دکھائی دے گا اٹھارہ سے اکیس اگست کو آپ کو کہیں سے دھنلاب ہونے کی سمبھاونا بھی یہاں بنتی ہے یہ لاب آپ کو کسی پرکار کے پچھلے نویش کے کارن ہو سکتا ہے یہ لاب آپ نے مان لی جیے کسی کو پہلے پیسے ادھار دیئے تھے اور وہاں سے آپ کو ریٹر نہیں مل پا رہا تھا تو وہاں سے ریٹر ملنے کی سمبھاونا بہت پربل ہے تو یہ تھا آپ کے فائننس اور ورد سمبندت اگست کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے رومینس اور پریم سمبندت اگست کا مہینہ کیسا رہے گا دیکھیں جو جاتک سنگل ہے وہ تین سے پانچ اگست اور اٹھارہ سے اکیس اگست کے بیچ کسی پرکار کی ریلیشنشپ میں اردھات آپ کسی پرکار کی پریم سمبند میں پڑھ سکتے ہیں اور جو جاتک ریلیشنشپ میں ہے ان کے لیے اگست کا سمیں اتنا سکاراتمک سمیں نہیں ہے آپ کا مانسک تناو آپ کی ریلیشنشپ کو لے کر بڑھ سکتا ہے پندرہ اگست کے بعد کا سمیں اتیادگ مہتپون رہے گا اردھات آپ کو اس سمیں سنیم رکھنا ہوگا یہ سمیں آپ کے مانسک تناو آپ کی ریلیشنشپ کو لے کر بڑھ سکتا ہے آپ کی ریلیشنشپ میں درآہ ننن کی سمبھاونا بہت پربل ہے یدی آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کروڈ آنے کی پرورتی ہے کروڈ کرنے کی پرورتی ہے تو اس سمیں آپ تھوڑا سترک رہیں انیتہ یہ سمیں آپ کو لمبے سمیں کے لیے مانسک تناو آپ کی ریلیشنشپ سے سمبند دے سکتا ہے تھوڑا سیم رکھیں تھوڑا دھرے دھریں تو یہ تھا آپ کے رومینس اور پریم سمبندیت اگست کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فیملی سمبندیت اگست کا مہینہ کیسا رہے گا ایک سے ساتھ اگست تک کا سمیں آپ کے پتا کے ساتھ سمبندوں میں تناو اتیدک بڑھ سکتا ہے آپ کے پتا کے سواستے کو لے کر بھی تناو بڑھنے کی سمبھاونا بہت پربل ہے اس سمیں یدی آپ کا فیملی پروپرٹی کو لے کر کوئی گھر میں تناو بنا ہوا ہے تو اس میں بھی یہاں وردی ہونے کی سمبھاونا بن سکتی ہے آٹھ اگست کے بعد کا سمیں آپ کی ماتا کے ساتھ تناو بڑھنے کی سمبھاونا بن سکتی ہے اس بات کا آپ نے وشیز دھیان رکھنا ہے آپ کی ماتا کی سواستے کو لے کر بھی گھر میں ایک چنتہ کا ماحول بن سکتا ہے پندرہ اگست کے بعد کا سمیں آپ کی پتا کے ساتھ رشتوں میں مدورتہ بنے گی مدورتہ بڑھے گی اگر آپ کی پتا کے سواستے کو لے کر کسی پرکار کا کوئی تناو گھر میں جل رہا تھا تو وہ بھی یہاں کم ہوتا دکھائی دے گا آپ کے کٹمب میں آپ کی فیملی میں سمبندوں میں صدار ہوتا دکھائی دے گا آپ کے فیملی میمبرز کی بیچ جو جیدی کسی پرکار کا تناو پچھلے کچھ مہینوں سے کچھ ورشوں سے بنا ہوا تھا تو اس میں بھی یہاں کمی آنے کی سمبھاونا بن سکتی ہے دیکھیں ورطمان سمیں آپ کے ورکلوڑ میں اتیادیق وردھی کر سکتا ہے جس کا پربھاو آپ کی ویوائق جیون پر پڑ سکتا ہے آپ کو ورک لائف کو بیلنس کرنے میں اتیادیق تناو محسوس ہوگا دیکھیں پندرہ اگست کے بعد کا سمیں آپ کے ویوائق جیون کے لئے اتنا سا کاراتمک سمیں نہیں ہے آپ اس سمیں کسی بھی بات کو لے کر تناو میں آ سکتے ہیں کسی بھی بات کو لے کر آپ کو مانسک پریشانی میں ڈال سکتا ہے آپ کو کیا اپائے کرنے ہیں میں نے اپائے سیکشن میں بتائے ہیں آپ کو اوبرشے کریں آپ کو لاب ملے گا تو یہ تھا آپ کے فیملی سمباندت اگست کا مینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کس دن کس رنگ کی وست دھارن کرنے سے آپ کو لاب مل سکتا ہے اور کس دن آپ کو کس رنگ کی وست دھارن نہیں کرنے ہیں تیکھیں ایک سے دس اگست تک کا سمیں آپ لال رنگ کی وستروں سے سویم کو دور رکھیں نہ دھارن کریں بارہ اگست کے بعد کا سمیں یہ آپ ہرے رنگ کی وست دھارن کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اجت رہیں گے آپ کو شب فل اپنے یہ دے سکتے ہیں آپ پندرہ اگست کے بعد نارنگی رنگ کی وستر بھی دھارن کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے اجت رہیں گے پانچ سے آٹھ اگست اور بائیس سے پچیس اگست کے بیچ آپ یادی سفید وست دھارن کرتے ہیں تو آپ کے من میں ایک شانتی کے نوبوتی پردان کریں گے آپ کے لئے یہ اچت رہ سکتے ہیں دیکھیں گہرے نیلے رنگ کے وستر اور پیلے رنگ کے وستروں سے آپ نے اس سمیں تھوڑا دور رہنا ہے آپ اسے کم دھارن کریں آپ کے لئے اچت رہے گا تو چلیہ آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ان مہتپورن اپائیوں کی جنہیں اگست کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ رابت ہوگا آپ 13 اگست کو شام 6 بچ کر 45 منٹ کے بعد ایک ناریل اور ایک نیلے رنگ کا فول بہتے جل میں اوشہ پروائید کریں آپ 25 اگست کو پراتھیں 5 بچ کر 55 منٹ سے شام 6 بچ کر 35 منٹ کے بیچ ایک کالے رنگ کا کپڑا تل کا تیل اور کالے اڑت کی دال کسی گریب کو دان اوشہ کریں آپ پرتیک شنیوار کو 5 روپے اتھوہ 10 روپے کی سکھے کا دان کسی مندر میں اتھوہ کیسے گریب کو کریں آپ نے سکھے کا دان کرنا ہے کاغذ کی نوٹ کا دان نہیں کرنا آپ روز سوریہاست کے بعد کتوں کو اتھوہ مشلیوں کو بوجھا نمشہ کروائیں جن جاتکوں کا بیوہ نہیں ہو پا رہا ہے انہیں 9 اگست اور 24 اگست کو پردوش بلت کرنا ہے اس دن آپ سوریہ ادھے ہونے سے پور اٹھیں سنان کریں شیو مندر جائیں وہاں بیٹھ کر آپ نے 108 بار اوم نمشیوائی مندر کا جاپنے کرنا ہے اس دن آپ شیب چالیسہ پڑھیں چھوٹی کنیا کو بوجھن کلائیں اس سے آپ کی منوگامنا پورن ہوگی تو یہ تھے وہ مہتپون اپائیں جنہیں اگست کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ راپت ہوگا تو یہ تھا سنگھ لگن کے جاتکوں کے لیے اگست 2022 کیسا رہے گا شنیدیو آپ سبھی لوگوں پر اپنا شیبات بنا کر رکھیں دھنیواد